مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں موجود سیدپور گاؤں ایک منفرد سیاحتی مقام ہیں اسلام آباد کی ترقی نے جہاں کئی دیہات کو صفائے ہستی سے مٹا دیا وہیں سیدپور کو اس کے تاریخی حوالوں کے باعث اثر نو آباد کیا گیا رات کے وقت تو یہاں کی خوبصورتی جوبن پر پہنچ جاتی ہے سیدپور کا نام پوٹوہاری قبیلے کے سربراہ سارنگ خان کے بیٹے سید خان کے نام پر رکھا گیا کئی روایات کے مطابق جب سید خان کی بیٹی کی شادی مغل شہنشاہ جہانگیر سے ہوئی تو اس نے یہ گاؤں اپنی بیٹی کو جہیس میں دے دیا اپنی خوبصورتی کے بعد سیدپور کی جو اہمیت کئی صدیان پہلے تھی وہ آج بھی پرقرار ہے سیدپور کبھی مسلم کبھی ہندو اور کبھی بدمت حکمرانوں کے زیرے اثر رہا ہر حکمران نے یہاں اپنے تمدن کی اثرات تو چھوڑے لیکن پہلے سے موجود دوسرے مذاہب کے نشانات کو ملیامیٹ نہیں کیا اب سیدپور میں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو بحال تو کر دیا گیا ہے لیکن یہ عبادت گاہیں آباد نہیں ہو سکیں اپنے پاس سے سیکھنی چاہیے چیزیں کہ جب اس وقت لوگ ساتھ رہ سکتے تھے تو آج جب اتنی ترقی ہو گئی ہے دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے تو اب کیا ایشو ہے اب کیوں نہیں ساتھ رہ سکتے روایتی اور جدید خانوں کے ریسٹورانز نے سیدپور آنے والوں کو دلکش نظاروں کے ساتھ اچھے خانوں کا لطف بھی فراہم کر دیا ہے دوہزار آٹھ میں کیپٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی نے فرانسیزی حکومت کے تعاون سے سیدپور کو نمائشی گاؤں کا درجہ دیا اور دنیا کو اس نادر تاریخی ورثے سے متعارف کروایا سیدپور آنے والے یہاں سے یادوں کے ساتھ سووینئرز لے جانا بھی نہیں بھولتے لیکن اس گاؤں کی تاریخ میں ایک سبق بھی موجود ہے جو ہے مذہبی ہمہنگی شمارہ جافری بی بی سی اسلام آباد